میرے رسول فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرض کی آقا ارشاد فرمائیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا و قول الزور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے ترمزی کی روایت ابو حریرہ راوی باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے میرے نبی فرماتے جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی ریحن حمراؤ امت انتظار کرے سرخ آندیوں کا و زلزلہ تن زلزلوں کا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون سی ہیں عزت تخیز الفیع دوالان فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا والامانت مغنمن جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کی ہڑپ کر جائے گا والزکاة مغنمن مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے و تولیمولی غیری دین علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے و آتا رجل عمراتہ آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے و اکا اموہ ماہوں کے نافرمان ہو جائیں گے و ادنہ صدیقہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے و اکسہ آباہو باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے و اشوری بطل خمور شراب عام ہوگی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا پھر کیا ہوگا سرخ آندیاں چلیں گی پھر کیا ہوگا زلزلے آئیں گے پھر کیا ہوگا انہیں زمین میں دن سا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا آسمان سے جالہ باری ہوگی کب جوانوں جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے کب جوانوں جب ماں باپ اولاد کے روئیوں سے نالا ہو جائیں گے پھر رحمتِ خداوندی روٹ جائے گی اور اس کے جزوی عذاب کا اظہار آپ نے چند ایام پہلے ایک کشمیر میں جھٹکا اور وہ جھٹکا یہاں بھی لگا تھا وہاں جھٹکے نے تھوڑا سا زور پکڑا سوہا گجڑے بچے یتیم ہوئے ارمان کچھلے ایک جھٹکا دو ہزار پانچ میں لگا تھا من سیرہ سے زیلہ باگ تک ایک لاکھ انچانوں کی ہڈیاں توڑ گیا تھا یہ جزوی عذاب سملنے کا موقع دیتے ہیں اوہ ماں باپ کے نافرمانو ماں باپ کا دل دکھانے والو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو اگر خدا کی رحمتیں روٹ گئی یہ کھوڑا عذاب کا پہاڑوں میں چلا تو توڑ کے رکھ دیا یہ عذاب کا جو کھوڑا اگر پنجاب میں برسا یہ دھورتی گاڑیاں یہ فلک بوس امارتیں یہ بنگلے یہ پلازیں ایک ہی چھٹکے میں وہ خاک میں ملا دے گا صاحب ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا میرے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا بندہ رواز قیامت کا بائے گی کوئی نشانی ارشاد فرمائے تو آقا فرما دے جب ماں زلیل ہو جائیں گی اور یہ گر گر کی کہانی ہے مجھے ایک خاتون ملی اترا ہوا چہرہ دیکھا میں نے کہا بہن خیریت پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی کچھ آنسو تھمیں تو میں نے کہا بتائیں گے کچھ تو مجھے کہہ دی آج بیٹے نے موں پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا قریب تھا کہ پھٹ جاتا فرمایا جب اولاد نلائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا میں نے یہ باتیں کی تو اس نے میری باتیں سوشل میڈیا پہ سن لئی میری دوبارہ ملاقات ہوئی میں نے پھر اترا ہوا چہرہ دیکھا میں نے کہا بہن اس ظالم نے پھر مارا کہا اس نے دکھی نہیں کیا تو نے دکھی کیا میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا کہا تیری باتیں میں نے سنی ہے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہوں اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اب آپ بڑی دولت ہیں یار حضور فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور پھر عملا رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا آپ مسلح امامت پہ کھڑے ہیں تاحد نظر اصحاب ہیں یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں حضور مسلح پہ کھڑے ہیں اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آگئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے یار مثال سے عرض کروں گا جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار دیکھتے میرے دوست نے گاڑی لی میں نے مبارک بات پیش کی تو آنکھیں برسنے لگیں میں نے کہا بھائی جان یہ خوشی کی آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاؤسپیٹر لے جاتا وہ کہتا ہے ماں کو گدہ گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی آر گئی وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے ماں نہیں ہے میں انیس سو شاہد بھائی بھی آگے بات کریں میں انیس سو ستانوے میں قبلہ رضا ساکیم مصطفی صاحب کے پاس دین سیکھنے گیا جب میری انگلی حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی تو مجھے فرماتی بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے یہ خواب تھا ان کا دو سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہم راضی بھر رضا ہے جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے لیکن جانے والے یاد بڑھا آتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے اپنوں کے بغیر زندگی بڑی دوری ہوتی ہے اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہیں یہ خواب دیکھا میں نے دھوڑ لگا دی میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزت سے نوازا گیا ہوں لیکن کبھی کبھی آرزو مچھلتی ہے میری ماں ہوتی میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا انسانی فطرت ہے بھائی وہ دھونڈتا ہے ان رشتوں کو انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا اچار سے روٹی کھاتے تھے کبھی لسی میں وہ نمک مرش بگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے اور آج دسترخان پہ انواع اقسام کے کھانے پھل ہیں دھونڈتا ہے انسان ان بڑوں کو کاش ہوتے کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں شہرت ہے کبھی پاس سائیکل نہیں تھا آج جہازوں کے سفر ہے انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں ان کی خدمت کرتا جوانوں یہ بہت 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 میرے رسول کو ماں یاد آئی مسلح پہ کھڑے ہیں حضور کی والدہ کب بچھنی جب حضور کی عمر چھے سال تھی ابوان ابھی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رکھ جاتی ہیں اور آپ کو بخار نے آ گیر لیا آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا وقت رخصت امی ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پنچا دینا اور پھر حضور کو پاس بلایا ادھر بچپنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لئے پہاڑوں میں سو گئی فرما دی بیٹا فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا سوڑا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضا میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی اس پیانسوں کا چھڑکاؤ کیا جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے سید آمنہ کے مزار کی دو دفعہ زیارت کی ہے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مقام بدر سے پچاسی مستورہ سے پچیس میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا محول خاموش ہے ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہ آیا لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دیئے ہوں ایسا لگتا تھا کہ جنت سے تھنڈی ہوایں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں امی ایمن کہتی فرمادی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے فرمادی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ام ایمن کی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے حضور مسلح پہ ہے بچھڑی ماں کی یاد آئی حضور صحابہ سے فرمادے کاش کے آج میری ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آجاتا وہ مسجدِ نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابنِ محمد بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرمادے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو زندہ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ ان کی قدر کرو جوانو یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے میرا کہنا ہے یار مانا تم شادی کے بعد بہت مصروف ہوگے بچے ہیں گھر والے ہیں کاروبار ہیں یار کم از کم ایک گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لئے مختص رکھو آپ ایک گھنٹہ ماں باپ کو دو ان کے پاؤں دوباؤو ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ ان سے دل کی بات کرو ان سے مشورہ لو ان کے لئے تحائف لائے کرو ان کے لئے پھول لائے کرو ان کے لئے کپڑے لائے کرو انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو یہ بوڑے نہیں مریں گے اگر آپ توجہ دوگے یہ بوڑے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی آپ آج سے ہی اپنے ماں باپ کو وقت دینا شروع کر دو تو یہ بوڑے نہیں مریں گے ہمیں غلطی لگی ہم سمجھ دیں یہ شاید کہ ہم جو مہانہ یا ہفتے بعد پانچ سو ہزار پیہ دیتے اس لئے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دھوکہ لگا ہے ہمیں انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمائیا ہوتا ہے اور وہ سارا پیسہ آپ بھی خرچ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے جوانوں یہ آپ کی توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں آپ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو ان کے قدموں میں بیٹھ کے یقین جانو دس منٹ گزار کے دیکھو آپ ایسے لگے کہ فضاؤں میں ہم اڑ رہے ہیں عزت ہے چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں رہو ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں بڑی اہم اور بڑی ضروری باتیں ہیں دیکھیں والدین چلے جائیں تو انسان آرزو کرتے ہیں کاش وہ ہوتے تو خدمت کرتے ہیں ابھی میں نے اتنی باتیں سنائیں اور آرزو مچلی جن کے ماں باپ نہیں ہے کاش کے ہوتے تو ہم خدمت کرتے کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ ماں باپ اگر نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے بہت بڑا وظیفہ ہے اپنے ساتھ لے جائیے گا اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیجئے گا واصف علی واصف کہہ دے ماں باپ نانہ ہو تو پوچھے جو وہ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے کچھ بھائی غریب ہوں گے کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا امیر بھائی کے دسترخان پہ انواؤ اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں باقی بات جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں اور دیوار کے متصل بھائی کا گھر ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں بچے روتے ہیں بلگتے ہیں بھائی کو پروائی نہیں ہوتی میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پانچ فیکٹریوں کا مالک ہے اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں کتنا ہی اچھا تھا کہ دس بیس لاکھ روپیہ بھائی کو لگا کے کاروبار دے دیتا تاکہ وہ بھی عزت کی روٹی کماتا لیکن ہماری آرزو ہوتی کہ یہ ساری زندگی ہمارا محتاج رہے اور کتنا ہی اچھا ہے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے تو وہ اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے ایسا بھی نہیں ہوتا غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آج ہے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی ہے تو اپنی اوقات تو دیکھ تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے ہمارا کہنا ہے بہنے والی بنا دیتی یہ اچھی لگتی نہیں لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے ماں باپ نانا ہو تو بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں وہ بہنے ماں کا روپ ہوتی ہیں یار ان سے رابطے میں رہا کرو لیکن یہ ہمارے گھروں میں چھے چھے مہینے بھی نانا آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد ہی نہیں آئی یہ تو بیچاری ماں باپ کے بعد اگر چھٹیوں میں بھائی کے پاس رہنے آجے نا تو دو دن بعد وہ واپس گھر چلی جاتی بھائی کے تیوری ایسے ہوتے ہیں کیسے بھائی ہو یار تمہیں بچپن کا زمانہ بھول گیا تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی تھی تمہاری بھلائیں لیتی تھی آج تجھے بہن کی یاد ہی نہیں آتی لوگ ہم سے مسئلہ پوچھ دیں مولی صاحب بہن توفہ دے تو لے لینا چاہیے توفہ کیا مانگتے ہو زمین مانگتے ہو بہن دے دی تمہیں زمین وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے زمین نہ نہ دی تو بھائی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ راستہ ختم کر رابطہ ختم کر لے گا بھائی دس جو نفرت کا دس سکھا کے جاتا ہے کہ پھوپو کو موں نہیں لگانا میں مر گیا اب تو اس کو میرا موں نہ دکھانا اور اس سے پانچ کروڑ کی زمین ہتھیالی توفہ میں لے لی اور تمہیں کبھی اس کی یاد بھی نہ آئی کبھی اسے اپنے پاس بھی نہیں بلائیا ہاتھ نہ موڑو ان کی جولیاں بھر کے بے جا کرو لیکن ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ اور میرا ایک سوال کروں گا بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے پھوپو کا کیوں نہیں ہوتا رشتوں کی قدریں سکھانی چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہے پھوپو کا کیوں نہیں آتا میرے بچوں کی عادت ہے الحمدللہ میری بہنیں آئیں تو میرے بچے پھول لے کے استقبال کرتے اپنی بہنوں کو عزت دو اور ایک بات یاد رکھیے گا جس گھر میں بہن بیٹی خوش نہیں روتی ہوئی گھر سے ہی جائے گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے گے